السلام علیکم آج ہم آپ کو مزیدار رائل فلودہ بنانا سکھائیں گے تو آئیں اس ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اس کے لیے سٹیپ ون میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم نے اس کا ربڑی والا دودھ تیار کرنا ہے ہم نے ہاف لیٹر فل کریم دودھ لیا ہے تین ٹیبا سپون ہم نے ملک پاورڈر لیا ہے ایک ٹیبا سپون ہمیں روز وارٹر چاہیے ہوگا دو ٹیبا سپون ہم نے چینی لیا ہے ایک ادد چھوٹی لائچی اور بادام پستے چاہیے ہوں گے اب ہم اس دودھ کو تیار کرنے لگے ہم نے ایک پین لیا ہے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے اس کے اندر ہم یہ دودھ ڈال دیں گے یہ دودھ جو ہے وہ آٹھ سے دس منٹ میں لو فلیم پہ پکتا رہے گا اور گاڑا ہوتا جائے گا چینی اور الائچی شامل کر دیں گے سوکا دودھ اور روز وارٹر بادام پستے بھی اس میں ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس کو ہم نے ہر تھوڑ دیکھ بات چمچ ہلاتے جانا ہے کیونکہ یہ گاڑا ہوگا تو یہ ساتھ چپگنے لگ پڑے گا اس لیے اس کو جب اس کا بوائل آ جائے گا تو اس کو ہم نے لو فلیم پہ کر دینا ہے اور وقفے وقفے سے اس کو ہم ہلائیں گے اب یہ دیکھیں دودھ کتنا گاڑا ہو گیا ہے دودھ کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ دودھ پک کے آدھا رہ جائیں اور یہ اچھی طرح سے زبردست سی ربڑی تیار ہو جائے گی جیسے یہ گاڑا ہونے شروع ہو جائے گی اور یہ بہت مزیدار فالودہ بنتا ہے بچوں بڑوں کو بہت اچھا لگتا ہے سپیشلی رمضان میں جب ہم یہ بناتے ہیں تو بہت مزیدار لگتا ہے تھنڈا تھنڈا فالودہ سب کو دیکھیں دس منٹ ہو چکے میں ہے زبردست سربڑی والا دودھ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے کیونکہ جتنا چلڈ ہوگا یہ ربڑی والا دودھ اتنا ہی مزیدار لگے گا یہ دیکھیں ہمارا ربڑی والا دودھ جو ہے جو ہم نے تیار کیا تھا روائل فالودہ کے لیے یہ چلڈ ہو گیا ہے فالودہ بنانے کے لیے آپ کو ایک بڑا گلاس چاہیے ہوگا جس میں ہم ہر چیز ڈال سکیں اس کے لیے ہم نے جو چیزیں اور لیں ہیں فالودہ کی یہ جو سیمیاں ہیں یہ پیکٹس میں مارکٹ میں ملتی ہیں اس کو ہم نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سوفٹ سی ہر شاپ پہ یہ ایزی لی مل جاتی ہیں میں نے ونیلا آئس کریم لی ہے آپ کا جو دل کرے فلیور آئس کریم کا وہ آپ لے سکتے ہیں ایک ٹی بل سپون میں نے تخ ملونگا کو تھوڑے سے پانی میں بھگو کے اس کو ایسے سوفٹ کر لیا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت تھنڈا ہوتا ہے یہ پالودہ میں ضرور ڈلتا ہے روح افزہ لے لیا ہے ہم نے دو طرح کی ہم نے چیلیاں بنا لی ہیں گرین اور ریڈ تھوڑے سے ہمیں نٹس چاہیے ہوں گے اگر چاہیں تو تھوڑے سے فروٹس آپ ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے سٹرابری اور پائنیپل لیا ہے اب ہم سب سے پہلے گلاس کے اندر تھوڑے سے یہ جو فالودہ کے یہ سیمیا جو ہیں اس کو ہم ڈالیں گے اس کے اوپر روح افزہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈالیں گے اب اس کی اسیمبلنگ آپ پہ ہے آپ کا جو دل کرے جیسا دل کرے آپ اس پر ڈیزائن بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو ایسے کر لیں اچھا لگتا ہے رمضان میں سپیشلی یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں بچوں بڑوں کو بڑی مزیدار لگتی ہیں اس طرح سے یہ تھوڑا سا ڈال لیں گے تھوڑا سا تخ ملنگا ڈال لیں گے یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو جتنا پسند ہو آپ وہ چیز کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ہم گرین والی جیلی ڈال دیں گے تھوڑی سی ریڈ والی جیلی ڈال دیں گے اس طرح سے اس میں تھوڑا سا ہم دودھ ڈالیں گے ربڑی والا ایسے اب اس میں ہم آئسکریم ڈالیں گے یہ بہت مزیدار لگتا ہے آپ کا جتنا دل چاہے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑے سے آپ پائنپل کے چنکس ڈال دیں ربڑی دودھ اور ڈالیں اس طرح سے یہ بھی ڈال دیں گے سپیو بھر روح افزا تھوڑا سا اس طرح سے ڈالیں تھوڑے سے تخم لنگا اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگتا ہے آپ کو جیسا آپ کا دل چاہے آپ اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر بادام پستے ڈرائی فروٹس سے یہ آپ ڈالیں پائنپل ڈالیں یہ دیکھیں ہمارا بہترین سا ربڑی والا روائل فلودہ تیار ہو چکا ہوا ہے اب یہ ہمارا مزے دار روائل فلودہ تیار ہو چکا ہوا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور گھر پر ٹرائے کریں یقینا یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اس ڈیش کا کمنٹس میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی